موسیقی ناظرین اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایم ٹی وی میں غالب سلطان ناظرین گزشتہ روز کرسٹیانو رنالڈو نے اپنے سامنے پڑی ہوئی کوک کی دو بوٹلز اساہ کر سائیڈ پر رکھ دیں اور ساتھ پنی ہوئی پانی کی بوٹل کو اٹھا کے سامنے رکھ دیا جس سے ان کی مراد یہ تھی اور وہ یہ اپنے شائقین پر یہ بات ظاہر کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ کوک پر پانی کو ترجیدیں تو ناظرین رنالڈو نے یہ کام غیر دانستہ اور لا شوری طور پر نہیں کیا بلکہ ان کا یہ عمل شوری ہے اور مکمل طور پر دانستہ ہے جسے انہوں نے اسرائیلی پرادکس اور اسرائیلی جارہانہ کاروائیاں جو فلسطین کے خلاف کرتے ہیں ان کی ایک طرح سے مضمت کی ہے اور ایسا وہ پہلی مرتبہ نہیں کر رہے ہیں اس سے قبل بھی وہ بارہا فلسطینیوں کے لیے اپنی محبت اور اپنے پیار کا اظہار کر چکے ہیں وہ بہت بڑی بڑی چیارٹیز فلسطینیوں کے لیے ڈونیٹ کر چکے ہیں اور فلسطینی عوام بھی انہیں اپنا ہیرو مانتی ہیں اور یہ ان کی ہمدردیاں صرف فلسطینی عوام تک کی محدود نہیں ہیں بلکہ اس سے قبل وہ سیریا کے بچارے مظلوم بچوں کے لیے بھی بہت بڑی بڑی ڈونیشنز دے چکے ہیں ان کے لیے ہمدردی کا پیغام دے چکے ہیں اپنے ویڈیو پیغامات ان کے لیے ریکارڈز کروا چکے ہیں جس میں انہوں نے ان سے اپنی ہمدردی کا اظہار کیا ہے اور انہیں اس بات کا احساس دلائیا ہے کہ دنیا فوٹبال کے عظیم کھلاڑی اس مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں اور ہماری محبت ان کے ساتھ ہے اپنے ان ویڈیو پیغامات میں کرسٹیانو رنالڈو نے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی اور مزید انہوں نے کہا کہ ہم فوٹبالرز ہیں ہمیں دنیا جانتی ہے تو ہمیں بھی دنیا کے مختلف معاملات میں ایک بہتر کردار ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تو ناظرین یہ عمل ہے کرسٹیانو رنالڈو کا جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دی ہے اور خود کوک کو ہلا کے رکھ دی ہے کرسٹیانو رنالڈو کے صرف اس ایک عمل کی وجہ سے ایک کھلاڑی کے صرف اس ایک عمل سے کوک کو اتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے اسرائیل کے اتنی عالمی فورم پر تضہیق ہو سکتی ہے تو سوچیں اگر ساری اسلامی دنیا متحد ہو جائے سارے مسلمان متحد ہو جائیں ہماری ساری پبلک فگرز اگر سیریس ہو جائیں اس معاملے پر تو سوچیں ہم فلسطین کے مدے کو اس لیول تک لے کے جا سکتے ہیں تو ناظرین یہ فرس ٹیپ ہے اور ہمیں چاہیے کہ اسے فالو کریں کم سے کم پاکستان میں تو اس ٹیپ کو ضرور فالو کیا جانا چاہیے اور کوک اور تمام طرح اسرائیلی پروڈکس کا بائیکاٹ ہونا چاہیے تو ناظرین اس سے متعلق آپ کیا سوچتے ہیں اپنی رائے کا اظہار مجھے کومنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ اپنے مجمعان غالق سلطان کے اجاز پیجئے اللہ حافظ